آج کل تو پاکستان سے نکلنا سب کا خواب ہے لیکن آج کل پاکستان میں سے نکلنا بھی سب کے بس کی بات نہیں ہے ایونکہ آپ کے لیے دبائی جانا بھی مشکل ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ان کنٹریز کے بارے میں بتاؤں گا جہاں آپ بغیر ویزے کے جا سکیں and you know what وہ not American region میں آتے ہیں تو پوری ویڈیو دیکھیں اور دیکھیں کہ بغیر ویزے کے آپ کہاں کہاں جا سکتے ہیں السلام علیکم جی this is me ابراہیم مہدی from 12 consultant آپ کو میں نے کچھ ویڈیوز پہلے بتایا تھا کہ پاکستانی پاسپورٹ جو ہے وہ 4th rank پہ آتا ہے worst passport کی list میں but still پاکستانی پاسپورٹ پہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں آپ ویزا آن آرائیول یا ویزا فری جا سکتے ہیں اور ان میں سے کچھ کنٹریز ایسے ہیں جو North American region میں آتے ہیں obviously آپ امریکہ نہیں جا سکتے USA کا process بہت مشکل ہے but still there are some countries 6 countries آتے ہیں North American region میں وہ کون کون سے کنٹریز ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا ادھر کی currency کیا ہے ادھر کی job opportunities کیا ہیں industry کون کون سی لگتی ہے اور ادھر کی popularity کے reason کیا ہیں یہ سب ہم business کریں گے آج کی ویڈیو میں ان کنٹریز میں سب سے پہلے آتا ہے Dominika اس کے بعد آتا ہے بار پر ڈوز پھر آپ کو ملتا ہے Haiti پھر St. Winston and Grandinize پھر Monstret اور پھر Trinidad and Tobago یہ 6 ممالک ہیں جو North America میں آتے ہیں اب ان کے بارے میں میں آپ کو one by one بتاتا ہوں کہ کون سا کنٹری جو آپ کو کتنے دنوں کے لیے ویزا ایشو کرتا ہے اور وہاں جا کے آپ کیا کیا ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتے ہیں سو جی فرسٹ نہیں ہم بات کریں گے Dominika کی جہاں بے آپ کو 6 ماہ تک کا ویزا مل سکتا ہے if you have پاکستانی پاسپورٹ آپ بغیر ویزے کے وہاں بے جا سکتے ہیں اس کو جو North America اور اس کا ریجن ہے کیریبین اب میں آپ کو کچھ ریزن ہوا کہ آپ کو ادھر کیوں جانا چاہیے یا کیوں آپ کو یہاں پہ وزٹ کرنا چاہیے اگر تو آپ ایکو سسٹم ایکو ٹورزم کو کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بڑی آئیڈیل سپورٹ ہے اس کے بعد ہائیکنگ یونیک کلچر آپ کو یہاں پہ ملے گا اور یہاں پہ ایک ورلڈ کلاس فسٹیول بھی ہوتے جس کو جا کے آپ انجوئے کر سکتے ہیں اس کی پاپولیریٹی کے ریزن جو ہیں وہ کچھ اس نائے کہ یہاں پہ دین فورسٹ وہ موجود ہے اس کے بعد یہاں پہ بہت سارے والکینلز موجود ہیں آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو سکوو با ڈائیونگ کے شوٹین ہوں گے تو بہت سارے ڈائیونگ سپورٹ بھی اس کنٹری میں موجود ہیں لش رین فورسٹ آپ کو ملیں گے والکینلز سپرنگ ملیں گے اور آپ کو اس سپورٹ میں اس کنٹری میں ٹورزم کی ایک بڑی اچھی آپورٹنیٹی یہاں بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں اگر آپ بغیر ویزے کے جا کے یہاں جوب ہنٹ کرنا چاہیں تو دیرا سم انڈسٹریز جہاں جا کے آپ اپنی جوب سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں جوب ہنٹ کر سکتے ہیں دیفرن کمپنیز وہ اپنی سی وی اپلائے کر سکتے ہیں دن وہ آپ کو سپانسر کریں گے اور آپ وہاں جا کے جوب کر سکتے ہیں جس میں سب سے پہلے آتا ہے ٹورزم اور اگری کلچر اور انہی میں آپ کو آپ کی جوب اپرچریٹیز ملیں گی آپ یہاں جا کے سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں کرنسی ہی بات کیجئے یہاں پہ ایشن کیرمین ڈالر سے اس کی رینکنگ بہت زیادہ اچھی ہے اگر پاسپورٹ رینکنگ کی بات کیونکہ 33 نمبر پہ جو ہے یعنی کہ 33 نمبر پہ جو ہے اس کی رینکنگ آتی ہے اور بغیر یعنی ویزا کے آپ 145 ممالک کو ایکسیس کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دومانیکا کا پاسپورٹ ہے آگے چلتے ہیں تو آگے ملے گا آپ کو بار پر روز آپ کو یہاں پہ کیوں جانا چاہیی کیونکہ یہاں پہ ہسٹوریکل لینڈسکیپ ہیں بیوٹیفول بیچیز ہیں اور آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگ شوقین ہوتے کہ کسی دوسرے ملک گھائن لوگوں کے کلچر کو سٹڈی کریں ایکسپور یہاں پہ انجوائی کرتے ہیں بہت سائے لوگ کا ہنی من سپور سپور ہے وہ ہی ہے بیچیز یہاں پہ ملیں گے اور آپ کو ہیریٹیج کلچر ہے وہ کافی ملے گا اس کے علاوہ اگر آپ یہاں کی انڈسٹری کو دیکھیں تو یہاں پہ منشمنٹ ہسپیٹیلیٹی ٹورزم منفیکٹرنگ اور اس کے علاوہ فائنانس اگر آپ جوب کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ تو ان ساری انڈسٹری کے بعد آپ کو ایک جو سب سے زیادہ کمپنی جس کا بہت زیادہ سکوپ ملتا ہے وہ آف شور سکٹرز جہاں پہ آپ کے اپنی سی بیس وغیر ڈاوب کریں اور آپ بھی کیرابین ویجن میں آتے نورت امریکہ کا ملک ہے لیکن اس کی جو پاسپورٹ رنکنگ ہے وہ ٹوئنٹی ون پہ ہے یعنی کہ ٹوئنٹی ون جو ہے وہ سٹرونگ اس پاسپورٹ آف ڈا ورلڈ اور ون سکسی فائیو کنٹری جہاں بغیر ویزا کے ایکسس کر سکتے ہیں اگر آپ پہ پاس بار پر ڈوس کا موجود ہے تیسے نمبر پہ آپ ملے گا ہیٹی اس کا بھی کانٹیننٹ ہے وہ نورت امریکہ ہے نورت امریکہ کا ریجن اس کو لگتا امریکن تیریٹری ہے اور آپ یہاں بھی جا سکتے ہیں اگر آپ کو ہسٹری کا شاک ہے کیونکہ یہاں پہ ہسٹوریکل اٹھریکشن بہت زیادہ ہیں اور امریکن تیریٹری کا جو ہے جنگل یہاں پہ موجود ہے یہ ہسٹری میں بھی ریچ ہیں کلچر میں بھی ریچ ہیں اور ہسٹری میں اس وجہ سے کیونکہ یہ پہلا مرد تھا انڈیپینڈنٹ بلیک ریپبلک جو تھا یہ پہلا بنا تھا اس جو ہسٹری میں کافی زیادہ ریچ ہے آپ اگر سرچ آؤٹ کریں گے تو آپ بہت ساری چیزیں ملیں گی ہم ٹیل میں ہر چیز تو اس ویڈیو میں نہیں بتا سکتے تو آپ کو ایک چھوٹی شی میں ہی کافی زیادہ ہیں اور اس کا بہت سارا سکوپ ہے یہاں کا ٹیک سٹائل ہے اور ہینڈی کرافٹ جو ہیں وہ پوری دنیا میں مشہور ہیں کرنسی بات کیجئے تو یہاں پہ جو کرنسی ہے وہ ون ہیٹی گروڑ ہے جو پاکستان ایرپی کی مطابق 2.07 بنتی ہے یہاں پہ بہت سال لوگ صرف ٹورزم کے کونسے ملک کونسا کلچر ہے اور کونسے کلچر کو جا کے ایڈاپٹ کیا جا سکتا ہے پاسپورٹ رنکنگ کی پاسپورٹ ملک آتا ہے اور 53 ممالک ایسے ہیں جہاں پہ بغیر ویزا کی یہ پاسپورٹ ایکسس کر سکتا ہے آگے چلتے چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس ملک ہے سنگ ونسٹن گران ڈینیز یہ بھی نورت امریکہ میں موجود ہے کیرابین ریجن ہے اور یہاں پہ لیکشری وکیشن کے اچھا سپورٹ ہے بیچیز آپ کو ملیں گے اور سیلنگ سپورٹ بہت زیادہ ہیں یہاں پہ اس کی پاپولیریٹی کی وجہ یہاں کرنسی آپ کی سیم ریگی ہے اسٹن کیرابین ڈالر جو پاکستان روپے کے مطابق ایک سو چار روپے کا یہ بھی نورت امریکہ کا کیرابین ریجن ہے بڈ اس کی جو رینکنگ ہے یہ 24 نمبر پہ آتا ہے 24 سٹرونگ پاسپورٹ ہے اور 157 کنٹریز کو یہ ایزی کر سکتا چوتھے نمبر پہ آتا ہے اور 33 ممالک جہاں پاکستان بغیر ویزے کی ایکسس کر سکتا ہے ویزا آن ٹریول یا ویزا فری کنٹریز ہیں جن میں یہ ممالک آتے ہیں جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ نورٹ امریکن ریجن میں آتے ہیں اگلا ملک مونس ہریٹ ہے جو کہ ایکو ٹوریزم کے رہے سے بہت زیادہ مشہور ہے اور والکینک ایکسپلوریشن کی بجا سے اب اگر بات کی جائے کہ ادھر کے ریزن کے ہیں پاپولیریٹی کے تو یہاں پہ آئیر ریشنی کے آئیر لنگ کا جو ہریٹیج ہے وہ یہاں پہ موجود ہے اور کافی ریچ ہریٹیج ہے انڈیسری جو آپ کو ملیں گی یہاں پہ وہ ٹوریزم کی ملے گی اور اگری کلچر کی ملے گی لیکن آپ کو سمال سیکٹر ملیں گی اور جوب آپ کو پبلک سیکٹر میں جو ہے وہ مل جائیں گی سیم ادھر بھی گرنسی یا اس کارپین ڈالر جو پاکستانی ایک سو چار روپے کے برابر ہے تو یہ ایک ایسا مل تھا جو آپ بغیر ویزے کے اکسس کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں آپ بہت سارے فیسیویل جو ہیں لائیو فیسیویل جو بیچز ہیں وہ آپ کو ملیں گے اور برد واشنگ آپ ملے گی بہت سارے برد جو آپ نے پہلے نہیں دیکھے ہوں گے وہاں پہ برد سپیشیز ہیں وہ بہت الگ طرح موجود ہیں وہاں پہ کارنیول فیسیویل ہوتے ہیں وہاں پہ ڈائیوورس کلچر ہے اور اس کے علاوہ یہ جگہ پیٹرولیم انڈسٹری کے ویسے بہت زیادہ مشہور ہے یہاں پہ پیٹرولیم مینوفیکٹرنگ اور اگری کلچر کی انڈسٹریز ہیں جہاں پہ ان کا سکوپ بہت زیادہ ہے کرنسی کی بات کی جہاں یہاں کی کرنسی ٹی ٹی ہے جو ٹی ٹی پاکستانی چالیس روپے کے برابر ہے still it's in the North American region اور Caribbean region میں آتے ہے لیکن اس کے پاسپورٹ کی رینکنگ پاکستان سے بہترین بلکہ بہترین ہے 28 نمبر پہ آتا ہے اور یہ easily 152 countries کو جو ہے وہ ایکسس کر سکتا ہے یہ کچھ لس سی ان ممالک کی جہاں ممالک میں جا سکتے ہیں آپ کو یہ بھی امریکن territory ہے کلچر دیکھ سکتے ہیں اپنا وکیشن یہاں جا کر سکتے ہم نے ہر ملک ساتھ آپ کو انڈسری بتائی تاکہ آپ پتا چل جائے کچھ جا کے جاب کنا چاہتے ہیں تو کون کون سے انڈسری آپ کی فیلڈ سے ریلیونٹ ہے آپ جا کے جاب دیکھ سکتے جاب آپ کو مل سکتے کرنسی آپ کو اس لئے بتائی کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جانے سے پہلے آپ کے پاس کچھ لوکل کرنسی موجود ہو اور یہ یہ کرنسی تھی جو ہم نے بتائی اگر آپ ممالک میں جانا چاہتے ہیں تو آپ پاس پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے آپ کی ریٹرن ٹیکٹ ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو آپ ایک پاکستان حیثیت سے جاتے ہیں اور یہ تمام مالک حیث ہیں جو کہ کلچر میں بہت زیادہ رچ ہیں بجائے باہر جا کے پاکستانیوں کے روئیے رہے ہیں باہر جا کے کسی کلچر کو رسپیکٹ کریں کوشش کریں کہ باہر جا کے ہر ایک کلچر کی رسپیکٹ کریں اگر آپ مزید چاہتے ہیں کہ کون کون سے ممالک ہے جو پاکستانی پاسپورٹ پر اکسس کر سکتے ہیں کون سے ممالک جب آپ جاب کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا پیج جس پہ ہماری ویڈیو روٹین میں آتی راتی ہیں اگر آپ کی ریکمین کوئی 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 تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چیل کو سبسکرائب کریں اور فالو کریں ہمیں ٹک ٹاوپ اور